اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کی مزبان فریحہ سید اور اپنے چینل پنجابی فوڈ فینٹسی میں آپ کو حوش آمدید کہتی ہوں آج آپ کے لئے بڑی زبردست سی ریسیپی لے کے آئی ہوں تھوڑی ڈیفرنٹ سی ریسیپی ہے جب آپ اسے گھر میں بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی بہت مزیدار ریسیپی ہے آج ہم لوگ اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں فائیو منٹ برک فاسٹ اور یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ پان سے سات منٹ لیتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ بچوں کا بھی آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سبح کے ٹائم پر بڑا تنگ کرتے ہیں کچھ کھانے بھی نہیں کے لیے تو آپ انہیں یہ بنا کر دیں انہیں بہت اچھا لگے گا اور ضرور جو ہے وہ آپ بھی خوش ہو جنگے اور آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن اجزہ کی ضرورت ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں ہمیں بنانے کے لیے فائیو منٹ برک فاسٹ کے لیے دو انڈے چاہیے اس کے ساتھ میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے میدہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب پیاس ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہے ٹیماتر اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک ہری مرچ اور ساتھ میں نے لیا ہے سبس دھنیا اور یہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں میرے پاس ہے سفید مرچ ساتھ ہے اوریگینو اور ساتھ میں نے استعمال کی ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی نمک ابھی میں کیا کروں گی کہ میں نے دونوں انڈوں کو توڑ کر اس کے اندر ڈالا اور انہیں اچھی طرح سے پھینٹ لیا پھینٹنے کے بعد اس کے اندر میں تمام جو چیزیں ہیں ان کو شامل کر دوں گی یہ دیکھیں زبردست انڈا ہمارا پھٹ گیا اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں میدہ اور میدہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں ابھی یہاں پر لی ہے میں نے کالی مرچ ہاف ٹی سپون ساتھ ہی میں ڈال دوں گی پیاز ٹیماتر دھنیا اور سبز مرچ جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب کچھ میں نے ڈال دیا آپ چاہیں تو شملہ مرچ استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں تھی سو میں نے نہیں ڈالی سفید مرچ میں نے ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں اوریگانو ڈالوں گی یہ بھی تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب ہی جائے گا تو یہاں میں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ بڑا مزیدار سا تیار ہوا تھا ابھی یہ آپ کو تھوڑا میٹیریل تھک لگے گا اس میں تھوڑا سا آئل بھی شامل کر لیجئے یہ تقریبا ہون ٹیبل سپون کے قریب آئل تھا جو میں نے اس میں شامل کیا ہے تو اسے اس کی تھکنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی نمک جو ہے کالی مرچ سفید مرچ ساتھ اوریگانو پیاز ٹیماتر تھنیا یہ ساری چیزیں ڈال کر میدہ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا پین کے اندر میں نے آئل کو ڈالا اور اسے اچھی طرح سے گرم کر لیا اور آنچ میں نے بالکل ہلکی کر دی اس پر میں نے یہ جو میٹیریل تھا اس کو ڈالنا شروع کر دیا اور جو باہر کی طرف نکلے اسے اندر کی طرف جو ہے کر لیجئے گا کیونکہ تھوڑا اچھا سا ٹیکسٹر اور شکل آ جاتی ہے تو یہ ہمارا تیار ہو رہا ہے بریک فاسٹ جو کہ ہم فائیو منٹ میں تیار کریں گے تو یہ دیکھیں یہ زبدست سا سیکھ جائے گا ایک طرف سے پھر ہم اسے پلٹ کر دوسری سائیڈ سے بھی پکا لیں گے آنچ آپ نے بالکل آئیستہ رکھنی ہے اس کی دوسری طرف سے بھی آپ نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکا لینا ہے دونوں سائیڈوں سے جب اچھی طرح سے پک جائے تو پھر ہم اسے نکال لیں گے ایک طرف سے اچھی طرح سے یہ تیار ہو گیا دوسری طرف سے بھی ہم نے پکا کر اچھی طرح سے تیار کر لیا ایک کو تیار کر کے نکال لیا اب ہم دوسرا بھی اسی طرح سے پین میں ڈال کر اسے بھی بنا لیں گے تو میرے پاس جتنا بھی میٹیریل تھا وہ میں نے سارا ہی ڈال لیا اور اس کا جو ہے ایک بڑے سائز کا بنا لیا یعنی دو ہمارے تیار ہوئے چاہے تو ہم تین چھوٹے چھوٹے کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک جو ہے وہ بڑے سائز کا بنایا اور ایک جو ہے وہ چھوٹے سائز کا بنایا تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ تین چھوٹے چھوٹے بنا لیں لیکن میں نے ابھی یہاں پر دو ہی تیار کروں گی ہم ماں کا مقصد بچوں کو خوش کرنا ہوتا ہے تو بچے جب اس طرح کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ سی ریسپی کھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ہیلڈی بھی انڈے کیونکہ اس میں دیسی میں نے شامل کیے تھے یہ دیکھیں بس یہ تیار ہے ہم اس سے سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں زبردستہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اسے گھر میں ٹرائے کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ